جائے ماتا دی جائے مہ کمکھا کمکھے وردے دیوی نیل پر تو واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے صبح کے سر سے ویتے کرومی درشن دے ویم سر کامار صدیت ام مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آروج ی ایشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری صواہ صدا نمستو دے ام سرمنگل منگلی شیوے سروہ سادی کے شرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشنی درگا جائے جائے کالوی ناشنی کالی جائے جائے امارمہ برہمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمانی جائے جائے مہالکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سوریشوری ہری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشنی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کھری دے وی نارائنی نمستو دے نیرہارہاردن سار سدھاکرم بھاکر لیانام داکرنک چمپک دام بھوشام اتنگ بینکو چکمب منو حرانگی وانی نمامی منسا وشا بھی بھوٹیے اوم ایم سرسوٹیے نمہ اوم ریم دندرگائے نمہ یا جل جل پرجل اگنی روپائے اوم اوم ریم شرم جوالا دیوی نمو نمہ دیو رادہ ترسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستوٹی منوش یدی سادھنا کرتا ہے سدھی پرابت کرنے کے لئے تو جو بھی سادھک ہے اس سادھک کو بھوکے رہنا بھی اتیانتاوشک ہے اسے پیاسے رہنا بھی اتیانتاوشک ہے اسے تپنا بھی اتیانتاوشک ہے اور اسے تیر سستان کی یادرہ کرنا بھی اتیانتاوشک ہے کہ تب ہی سادھنا میں سدھیا ملے گی انیتا نہیں ملتی ہے بہت سو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سادھنا خرید لو یہ سادھنا لے لو ریوڑی جیسے سادھنا کو باٹتے ہیں جبکہ سادھنا جو ہوتی ہے ایک طریقے سے اس بالک کی یا اس منوشی کی اس سادھک کی پڑھائی ہوتی ہے اور اس پڑھائی کے دوران اس کی پرکشہ بھی ہوتی ہے اور اس پرکشہ میں یادی وہ پاس ہوتا ہے تو سادھنا میں سدھی پرابت ہوتی انیتا سدھیاں پرابت نہیں ہوتی اے سدھیاں ایسے کوئی بکتی نہیں ہے اور جو گرو جو منوش جو تانترک اگھڑ اگھوری یا کوئی بھی منوشی ہو یادی آپ کو کہتا ہے لو میں سدھیاں دیتا ہوں تو اس کا مطلب سمجھا کہ وہ پورن روپ سے ہنڈٹ پرسنٹ فراد ویکتی ہے آپ سے صرف پیسے لیوٹے گا سدھیاں خریدی بکری والی چیز نہیں ہے کوئی سدھی کوئی وستو نہیں ہے سدھی کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے کہ آپ جاؤگے پیسے دوگے وہ خرید کے لے کیا جاؤگے سدھی کے لیے اس منوشی کو تپنا پڑتا سادھنا پڑتا ہے اس شکتی کو جس کی اس کو شدی چاہیے ہوتی ہے یہ کٹو ستی ہے اور جو منوشی کہتا ہے پندہ دن میں سدھی لے لو آٹھ دن میں سدھی لے لو اکیس دن میں سدھی لے لو اکتانیس دن میں سدھی لے لو یہ دی ایسا کوئی بولتا ہو تو وہ ہنڈٹ پرسنٹ آپ کو بودھو بنا رہا ہے آپ کو بلب باجی کر رہا ہے ایسا منوشی سے آپ دور رہنا ہے آپ کو انیتہ کبھی بھی آپ کو دھوکا دے سکتا ہے اور ایک اور بات کہ سدھی لینے کے لیے گھر بار کو بھی تیاغ نہ پڑتا ہے سدھی لینے کے لیے اس ترحیل کا تیاغ کرنا ہوتا ہے یہ دی آپ کے ساتھ ہمیں اس ترحیل جڑ چکی ہو تو کیونکہ پہلے تو اس شکتی کو جس کو آپ چاہتے ہو جس کو آپ نے اسٹ بنایا اس کے انوسار اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے تو سدھی لینے اور سدھی لینے کے لیے پرد سبیرے بھرم مورت میں اٹھنا ہوتا ہے سدھی پرابت کرنے کے لیے گروہ کا سانید دی چاہیے سدھی پرابت کرنے کے لیے اس تھان پونڈ روپ سے شد سچ اور پویتر ہونا چاہیے آتما بھی پویتر ہونا چاہیے سدھی پرابت کرنے کے لیے کروڈ نام کی چیدی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پینا چاہیے مانس مدیرے سے دور رہنا چاہیے تو سدھیاں ملتی ہے ایسے سدھیاں پرابت نہیں ہوتی ہے اور بھوکے رہنا تو جروری ہے اور ایک اور بات ایسے بہت سی مہیلہ ہیں ہمارے یہاں کی ہندوستان کی ماتا بہنیں ہیں وہ کئی دنوں تک بھوکی رہتی ہے نو راتری میں بھوکی رہتی ہے باقی ان کے بیج بیج میں ویبیند سمیہ سمیہ پر تیس تیوہار آتے رہتے ہیں تیس تیوہار پر بھی وہ بھوکی پیاسی دیتے ہیں تو کیا ان کو سدھیاں مل جاتی ہیں نہیں ملتی کیونکہ ان کا بھوکے رہنے کا اور برت اپواس کرنے کا سنکلب ایک ہی ہوتا ہے کیا کہ صاحب ہمارے پتی دیو کی لمبی عمر ہونا چاہیے دیکھتر اس تیریوں کے جو برت اپواس ہے وہ صرف اسی کام کے لئے بنائے گئے ہیں کہ ہمارے پتی دیو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے پتی دیو کی عمر لمبی ہو اس لئے اس تیریوں اپواس کرتی ہیں بھوکی رہتی ہے پیاسی بھی رہتی ہے تو ان کا سنکلب جو رہتا ہے وہ سنکلب ورت کا سنکلب ہوتا ہے اور اس میں سنکلب میں صرف ایک ہی ہوتی پتی کی لمبی عمر اس لئے انہیں سدھی نہیں ملتی پڑن تو یدی وہ ہی اس تیری یہ سنکلب لے لے کہ میں اپنی آتما کی انتی کے لئے اپنے گھر کی سکھ سمردی شانتی کے لئے یا آدھیاتمی جان آدھیاتمی بھوک کو شانت کرنے کے لئے میں یہ ورت اپواس کر رہی ہوں تو اسے سدھی مل سکتی کیونکہ وہ اس تیریوں بہت زیادہ بھوکی رہتی ہے ایک مہینے میں کم سے کم آٹھ سے دس جن بھوکی رہنے کا ہماری یہاں ایسا نیم بنایا گیا ہے کہ سپتہ میں ایک دن کوئی بھی ایک وار لے لو اس وار کے دن آپ کو اپواس کرنا ہی کرنا ہے پھر اپواس کے بعد میں انہوں نے کہا سب ہنمان چالیسا کا پاٹ کرنا ہے ہنمان جینتی آگئی رام نومی آگئی نوراتری آگئی کرشن جنمہ آشترمی آگئی گانیش جی کی جینتی آگئی اممہ وصی آگئی پورنیم آگئی ان سب دن جو ہے برت اپواس کرتی ہے ہماری کی ماتا بہنیں اور یہ اپواس یا دی وہ اپنی سویم کی آتما کی انتی کے لئے کرے تو سدھی مل سکتی ہے پرند وہ اپنی آتما کی انتی کے لئے نہیں کرتی وہ کہتی میرا بیٹا اچھا پڑھے لکھے تو بیٹے کو وہ اچھا پڑھا لکھا کر کے امریکہ بہت دیتی اور پھر امریکہ سے وہ ٹاٹا بائے بائے کر لیتا ہے مہی کی میم سے شادی کر کے اور یہاں بڑھے بڑھیاوں کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو ان کو ورط اپواس کا پھل کیا ملا انہیں اپنے لڑکے کے لئے ورط اپواس کیا اگر نئے لڑکا اچھا پڑھ ڈک جائے تو وہ پڑھ ڈک جاتا ہے پر دکست واپس بھگتنا پڑتا ہے اسی کو تو اسی لئے سادنا سدھی کرنے کے لئے اپواس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تب ہی سادنا میں سدھی ملتی ہے اور سادنا کرنے کے لئے سدھیاں پرابت کرنے کے لئے ماتا پتا کے آدیش کا پالن بھی کرنا پڑتا ہے گرو کے آدیش کا پالن کرنا پڑتا ہے گرو کی سیوہ کرنا ہوتی ہے ورکش لگانا ہوتے ہیں اور اپنے اسٹ کے بارے میں سمپورن جانکاری ہونا چاہیے اسٹ کے استطینوں کا جان ہونا چاہیے اسٹ کے منطروں کا جان ہونا چاہیے اسٹ کے بارے میں اے ٹو جھیت پورا جان پرابت کرنا چاہیے آپ کو تب جا کر کے اسٹ کی سدھی پرابت ہوتی ہے اس پرکار سے اسٹ کے نام سے ہون بھی کرنا ہوتا ہے گرو پوزن کرنا ہوتا ہے تو سادنا سدھی میں بہت کٹھنٹا سے سدھیاں پرابت ہوتی ہے سدھی پرابت کرنا کوئی گڑھے گڑھیوں کا کھیل نہیں ہے تیسری آنکھ کو کھولنا کن لینی جاگرن کرنا ٹی وی اوپن ہو جانا شکتیوں سے بات چیت کر لینا ان سب کے لیے بہت مہنت کرنا ہوتی ہے اپنے گھر میں رے کر کے پتنی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ یہ سادنا نہیں کر سکتے کہ آپ کی تیسری آنکھ کھول جائے یا کن لینی جاگرن ہو جائے ڈاریک شکتی سے بات کرنا کوئی ہسی کھیل نہیں ہے اور یدی آپ اس پرکار کی تپسیہ کرنا چاہتے ہو سادنا کرنا چاہتے ہو تو دیو رادہ ٹرسٹ سے آپ سمپر کر سکتے ہو یہاں پر ویدی ویدان سے نیمہ نشا سادنا کرائی جاتی ہے ہمارے یہ سادنا بیچی نہیں جاتی ہے پہلے بچے کو پڑھائی کرنا پڑتی ہے پڑھائی کرنے کے بعد جب اگزام ہوتی تو اگزام میں پاس ہوگا تو آگے کلاس میں شپٹ کیا جائے گا انیتہ دوبارہ سے سادنا کرنا ہوتی ہے اس لئے آپ چاہیں سادنا کرنا ہو تو سادنا اس لئے دیو رادہ ٹرسٹ کے پاس سپلبد ہیں جو بھی ویکتی چاہیں سادنا کرنا ہو وہ منشہ دیو رادہ ٹرسٹ سے سمپر کر سکتا ہے واتس اپ کے مادیم سے 9893128047 اور 7649862712 پر واتس اپ کے مادیم سے سندیش دے کر کے سمائے لے کر کے آپ آ سکتے ہیں سادنا سدھی نامک کتاب بھی دیو رادہ ٹرسٹ کے مادیم سے لکھی گئی ہے آپ چاہیں تو سادنا سدھی نامک کتاب بھی پرابت کر سکتے ہیں یگ یہ اور انوشتھان کیسے کریں سادنا کے دوران وہ بھی کتاب لکھی گئی ہے یا کتاب بھی آپ چاہیں تو پرابت کر سکتے ہیں جائماتادی جائمہ کمکیا ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھوانی آلہا دینی شکتی کسٹ نیواری نی دکھ نیواری نی مئی ساسور مردنی چند منڈ ناشی نی سیہی وہی نی کلیش ناشی نی پاپ ناشی نی آپ کو سکھی رکھے سفست رکھے اور پرسند رکھے ماں بھگوٹی جگت جنی آپ کو یش دے کرتی دے مان سممان دے اور صحیح راستے پر چلیں اور دھرم کے لیے جدی ید کرنا پڑے تو آپ اس کے لیے تیار رہیں ایسی کامنا ہم ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھوانی سے کرتے ہیں درگتی ناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے امارمہ بھرمانی جائے جائے سیتہ رادہ رخمنی جائے جائے